سبسکرائب کرنے کے لئے اینڈ میں گرین شوکیس ٹی وی لوگر پر کلک کیجئی تمام دوائیں یہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اور شو دیکھنے کے بعد طبیعہ زیادہ خراب ہو تو زیر کھا لیجئے جی ہاں آج جو میرے ساتھ میمان ہیں ان کو میں نے پہلی دفعہ پاک ٹاوس پر دیکھا یہ ایک چینل کیلئے ہوسٹ کر رہی تھی وہاں ہی میں نے پلان بنا لیا کہ یہ لڑکی جو ہے میرے فیوچر بچوں کی سٹیپ مدر بنیں گی اوہ مائی گوڈ ٹرو سٹوری پھر تیرہ سال مجھے لگے لیکن آخر کار میں نے ان کو پھچا لیا اپنے یہاں پر سیٹ پر انہوں نے اپنا کریئر کا آواز ہوسٹنگ سے کیا اور اختتام مورننگ چوک سے اختتام کریئر کا لیکن پھر بھی باز نہیں آئی اور ابھی بھی ایکٹنگ کی طرف گامزن ہے اور دبا کے سیریلز کر رہی ہیں یہ لاکھو دلو کی جان ایکٹرس ہوسٹ اور آج میری مہمان سانم جنگ یہ بتائیں سانم جب آپ کو پتا تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان اور گل بدن بندہ تیار ہے تو پھر آپ نے کسی عورت شادی کیوں کی آپ سامنے نہیں آئے تھے آپ نے کہا نہیں اس لیے میں سامنے آتا تو ہو جاتا نہیں اوکی سانم جنگ یہ بتائیں کہ آپ ان چند ایکٹرسز میں ہیں جنہوں نے شادی کر کے بچے کر کے بھی اور پھر بھی کام جاری ہے تو یہ بتائیں کہ آپ کے گھر والے نہیں کہتے ہیں کہ تمہارا کام دو گولوٹیاں منانا تھا بلکل بھی نہیں روٹی مجھے بنانی نہیں آتی اور کسی نے مجھ سے کہا نہیں نہ میرے شہر نے نہ میری ساس نے کسی نے نہیں کہا کہ بناو دیکھیں کتنے پوزیٹیو اور فوروڈ تنکرز ہیں بلکل میرے ہزبن کہتے ہیں تم جب کچن میں مجھ جائے کرو کچن خراب ہو جائے گا کچن خراب ہو جائے گا سوچے ایسے بھی ہزبنز ہوتے ہیں آپ کو کوئی ملے اگر ایسا نہ تم مجھے بھی بتائیے گا ہزبن آپ کے لئے نہیں وہ میرے فیملی میں کوئی آنکھ میرے میرے لئے سلام یہ بتائیں کہ آپ ایتنا کام کیا تو کبھی کاسٹنگ کاؤچ چیز کچھ آئی راستے میں یا کبھی کبھی نہیں کبھی آوڈشن نہیں کیا آپ نے آوڈشن تو دیا ہے کسٹنگ کاؤچ نہیں کیا کھڑے ہوکے دیا تھا کھڑے ہوکے دیا تھا کھڑے ہوکے دیا تھا لیکن کبھی کسٹنگ کاؤچ چیز نہیں ہوئی مطلب ہے کہ کس نے کبھی لائنگ نہیں ماری کوئی پروڈیسر کوئی وہ کچھ نہیں یہ بتائیں سنم جب لوگ مسلسل مجھے سنم جنگ سنم جنگ بلاتے ہیں اس بات پر جب سیٹ پر ایڈی کہتا ہے کہ مہم کھانے کا تو اتنا ہی بجٹ ہے جب آپ زینڈرز بلا مانگ آرہی ہیں وہ کہا کہ نہیں ہوتن سپائسی آسکتا ہے جب سوشل میڈیا پر لوگ میرے وزن کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نمبر فور جب لوگ مجھ سے فری برینڈڈ کام کرواتے ہیں مفتے میں کی فیورز یہ جو سوشل میڈیا پر جب میرے وزن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سب سے بری لکسی ہے یہ پلیز آپ نہ کیا کریں اور آج کے بعد پھر اور ہوگا آج کے بعد پھر ہوگا جتنا مانا کرتے ہوتا کرتے ہیں بلکہ نہیں کرے گا ورنہ میں کونوں ڈیلیٹ کر دوں گا پھر آپ کوئی شو میرا نہیں دیکھ سکیں گے سخت خلافوں میں باڈی شایفنگ ہے سلام ہم وہ بات نہیں کریں گے جو میں کرنے والا تھا آپ کو پتا ہے وہ بات کیا ہے میں اسی در کے مارے گھر کے اندر نہیں آئی تھی کیونکہ پھر لوگ شروع ہو جائیں گے چلتے ہم اپنے ٹو اور فالس راونڈ کی طرف کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ کام بھی کیا آپ بہت سچی خاتون لگتے ہیں میرا سوشل میڈیا پہ کبھی کوئی سکاندرہ کانٹورورسی نہیں بنی کبھی نہیں لیکن ایک جھوٹی ہاں میری تو کبھی کوئی نہیں بنی لیکن ایک کسی نے جھوٹی ٹائپ کیا وکار زکا سے میری شادی ہونے والی ہے وکار زکا سے شادی ہونے والی ہے یہ آپ کو believable لگا کہ وکار زکا سانم جنگ کی شادی ہوگی ان کی گرفرن کا نام بھی سانم تھا تو شاید لوگ کنفیوز ہوگئے میں نے ایسی بول دیا مجھے نہیں پتا ان کو نہیں پتا میں نے امران عباس کے ساتھ کچھ سوڈ رامے ساتھ کرنے کا کانٹریک کیا بالکل ان انڈسٹری میں سب مجھ سے پیار کرتے ہیں میرا کوئی دشمن نہیں میرا کوئی دشمن نہیں سب مجھ سے پیار کرتے ہیں اس کا مجھ نہیں پتا لیکن کچھ تو کرتا ہے میں اوارڈ شوز پر صرف جب جاتے ہوں 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 کہ میں ہوسٹ کر رہی ہوں سانم یہ ہمارا برگر تیسٹ میرا یہ بڑا معنی ہے کہ آپ برگر ہیں اچھا میں بہت عوامی ہوں اچھا اچھا نمبر ون پہلا اپنا نام لے سانم جنگ سانم جنگ سانم جنگ یہ ہماری آرڈینس بتائے گی کہ سانم کی طرح کا ہے نمبر ٹو نائنٹیز کی کوئی پانچ سے پاکستانی یا انڈین فلموں کے نام بتائیں نائنٹیز کی میں بالکل زیرو ہوں میں مجھے یاد کوئی آپ اس طرح یاد دلائیں گے کچھ کچھ ہوتا ہے کھلاری کبھی خوشی کبھی کام تو تھا ہوتا سائی تھی اور مجھے آپشن سے آپشن میں بتا دوں سارے برگر یہ لفظ پونکا کب یوز ہوتا ہے تب یوز ہوتا ہے جیسے کہ آپ مجھ سے کچھ پوچھے مجھے جواب نہیں دینا اگر میں کہوں آپ شہر کی ساری لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں تو میں کہوں گی پونکا جھوٹ صحیح صحیح سب کو پتا ہے کراچی میں چڑیا گھر کا دوسرا نام خوشی اگر میں کراچی میں چڑیا گھر کا دوسرا نام چڑیا گھر کا دوسرا نام چڑیا گھر کا دوسرا نام میری اچپیٹیشن سے زیادہ پرگر ہیں چڑیا گھر تو وہ ہو گیا جینرک کیا کہتے ہیں گاندھی گاندھی سے شروع ہوتا ہے اور گاندھی نہیں اور گاندھی گارڈن اچھا واو سیریو پہ اونٹ پہ بیٹھنے کی کتنے پیسے ہوتے ہیں پہلے تو بیس تیس رو پہ پچاس ہو گئے سو اب دو سو ہو گئے ہوں گے اوکی شیبنز یہ سہی ہے سائر لوڈی کی فن پہ کیا نام تھا رائس راستہ مزار کری اوکی بانتھ روڈ کس بات کیلئے مشہور ہے فرائی کباب دھاگے والی کباب نیپیر روڈ کسی کیلئے مشہور ہے نیپیر روڈ وہاں کبھی کھانا اچھا ہوتا ہے برگر ٹیس پہ آخری سوال کیا آپ کی عدنان ملک سے دوستی ہے نہیں میری عدنان صدیقی سے دوستی ہے ہاں پھر آپ پھر میں برگر نہیں ہوں برگر نہیں ہوں سانم یہ بتائیں کہ اگر آپ ویجے ہوسٹ ایکٹرس نہیں ہوتی تو ان میں سے کیا ہوتی پولیس والی ہوتی اوبر یا کریم ڈرائیور ہوتی ببرچی ہوتی سکول کی پرنسپل ہوتی یا پھر سٹی وڈس ہوتی میں وہ سکول کی پرنسپل ہوتی ہاں آپ اچھا کرتی ہے یہ کام ایسے یہ سانم بتائیں کہ ان میں سے کون سا ٹائٹل آپ کو صحیح معنوں میں ڈیفائن کرتا ہے فاصلہ رکھیں نہیں تو پیار ہو جائے میری پینٹ بھی سیکسی میری شرٹ بھی سیکسی کیونکہ سانم ریلائیبل ہے یہ بہت اچھا تھا منی بدنام ہوئی ڈارنگ تیرے لیے یا پھر My name is Sanam نہیں نہیں یہ نہیں یہ بہت بھی نہیں کیونکہ سانم ریلائیبل ہے کیونکہ سانم ریلائیبل ہے نمبر ون quality foam یہ ڈائمند فون کے لائے ہیں نہیں نہیں کیونکہ ڈالنس ریلائیبل ہے یہ ہمارا extremely original segment کیونکہ یہ یہاں سے شروع ہوا تھا سب نے چھاپا اس کو جو میں ورڈ بولوں ہاں آپ اس میرا موہ پر مار دیجئے نیپوٹیزم نیپوٹیزم نہیں اس کے بارے میں ایک بڑ بول لابی سسٹم وجہ آت رہا ہو سنم جمم کیوں ہم ٹی بی Stop it! اوارڈ شوز اوارڈ شوز اوارڈ شوز بس glamour night full of fun مجھے نہیں پسند مجھے نہیں پسند بلوگر برادری بنا کر رکھنی بڑھتی ہے شو بز پارٹی میں نے آپ کو بھی دیکھا نہیں میں نہیں جاتی بالکل مجھے شوق نہیں ہے وہ طرنری لوگ سے بدلی ہیں ضرم بھی جے ہو مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو میں جا کے ضرور دیکھوں گی کی ہوتا ہے وہ آپ کی وکیپیڈیا پہ جا کے سارے دراموں کے نام لے لیں گے اور غلط لیں گے پاکستانی سنما پاکستانی سنما گے لرڈی گے لرڈی ایک گے ہوتے ہیں اور ایک گے لارڈ ہوتے ہیں یا بھائی دیو ہے فیشن انڈسٹری is great دلے مستر مستر میرہ جی زبردست ویب سیریز ہونی چاہیے آگ ٹی وی یادے وکارزکا کے ساہر لہ دی ساہر لہ دی انسٹرگرام کے سناپ چیک سبا کمال کے میوش آیا سبا کمال مہرہ خان کے فردوح جمال مہرہ خان اکرازیز کے ہانی آمیر ہاہ اچھا میں دونوں کو بالکل بھی ہی جانتی لیکن اکرہ احمد علی بٹ کے یاسر حسین احمد علی بٹ ایوارڈ کے بڑا چیک بڑا چیک شلوار کمیز کے جینز کی پینٹ شلوار کمیز میرے اداوہ فیوریٹ یوٹیوبر لیکھتے ہیں آپ یوٹیوب پہ چیزیں نئے بالکل بھی نہیں اچھا آپ آپ ہی میرے فیوریٹ ہیں اور ایک وضیات روح کے بیٹے ہیں آج کل من کو فالو کر رہی ہوں اشر وضیات ہاں بھی کوشش کریں میرے راوہ سب سے گل بدن لڑکا آپ کے لئے سب سے گل بدن کوئی ہے ہی نہیں آپ کے لئے لئے لڑکا نہیں کوئی اور نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایسی داڑی ایسی چچمے اس طرح کے کپڑے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ... امظریک ہوئی اے اسلام آباد سے اپنی طرح تج Quemووo gaan ہے کیا ہو گیا ہے proprietary راقے رابط تدرای ہے یقیے اس کے سن باہله ہے میرے مسار ہی سور کے وтерией کہتا ہے کہا اس گ نے وہ اس کے سن چرwendے نہیں تاضافیا ہے ایسی سے ن ساتے ان کو باہل ہ 모� Traditional I don't mean کہ آگے کچھ ہو بس تیری تو ختم میں بھی آپ سے یہی بولوں گا تیری تو اور اگلا سنجھ جائے گا آنکھوں سے کہ کان پہنچائے کون سے رسیدار پہ پہنچائے اچھے یہ پتا ہے سرنم کہ آپ کی ابھی تو فلم کیوں نہیں آئی کیونکہ میں نے نہیں کی کوئی فلم میں کرنا نہیں جا رہی کیوں پتہ نہیں آپ جانتے کہ میں کیسی ہوں بس جو کام کری ہوں اس کے اندر ہی تھوڑا 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 میرا comfort zone ہوتا ہے اس سے باہر نکلنا مجھے پسند نہیں ہے پڑا آپ کی ٹائپ کا کوئی سکرپٹ آ گیا فمیلی ٹائپ وہ باغ بان ٹائپ ہاں میں کار رہو گئی بلکہ میں کار روڑ گئی ایسا کوئی رول تو نہیں ہے بڑی اس کے لئے مجھے آنے نہیں ایسا کوئی رول نہیں ہے بس یہ ہے کہ میرے حساب سے سکرپٹ ہو تو وائی ناٹ ٹھیک ہے ڈان یہ پتہ ہے کہ آپ لڑکوں میں اب تو خیر آپ کی شادی ہو گئی ہے لیکن پہلی اور آخری چیز کیا چیک آؤٹ کرتی تھی پہلی اور آخری چیز میں لڑکوں میں کیا چیک آؤٹ کرتی تھی یہ دیکھیں پرسنالٹی بہت ضروری ہوتی ہے پرسنالٹی نہیں ہے جتنا بھی گوڈ لوکنگ کیوں نہ پرسنالٹی نہیں ہے تو کوئی بھی سچ ایک ٹرن آف پرسنالٹی ہونی چاہیے ہو کپڑے پہننے کا ڈھانگ ہونا چاہیے ایک اور چیز اور اپنی فیملی سے لڑکا کتنی عزت کرتا ہے اپنے پیرنس کی بہت ضروری ہے یہ پتا ہیں کہ ان میں سے صحیح مانوں میں آپ کا کس کے ساتھ ہے سنم ساید سنم بلوچ سنم چودری آپ نے نوریس کیا کہ ساری سنم ہے بلکل صحیح لیکن میں سے کسی ہی ساتھ کامپیٹیشن نہیں ہے اپنے آپ کے ساتھ آپ کا کامپیٹیشن اپنے آپ کے ساتھ میرا کسی کے ساتھ کامپیٹیشن نہیں ہے سنم ان میں سے کیا جلد کروں گی یا نہیں کروں گی اوکے تھییٹر نہیں کروں گے آئیٹم نمبر نہیں کروں گی سٹینڈ اپ کامیڈی شاید کرنوں پھر سے مارنگ شو کر سکتیوں اپنا کلوزنگ کا برینڈ اوہ نہیں کروں گے اپنا ولوگ کیونکہ ویلوگ بنے تو لوگ کہتے ہیں یہ پینٹ ہوئے ہیں اچھا میں وہی والی ہوں ویلوگ والی ویلوگ ویلوگ کریں گے ہم بہنو آپ نے بہیف کیا اور میں نے کتنا عرصہ بڑی میں نے کہا بس وجہات کسی طرح پوچھے نہ مجھ سے کہ آجو ایک دفعہ پوچھے تھے میں نے کہا آمی بیٹا ہے کچھ پر اس شوپ پر کومنٹس آئیں گے کہ نہیں 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 آپ نے وہ سوال کیوں نہیں پوچھے اور آپ نے وہ کیوں نہیں پوچھے یہ بڑی وزی ہے اچھا وہ سوال والے کیسے سوال ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے طرح ایٹین ٹائپ ہوتے ہیں اوہ گوڈ زفر فواد خان یا فیروز خان ایک کا نام لینا ہی ہے لینا پڑے گا اچھا کیا پھر سے نام بتایا بیلال اشرف بیلال اشرف آج ایک اپنے بہنگی اومر آج کل بلکل آج کل تو وہ ہی ہوئے نا سیکس پل ہاں چلیں بیلال اشرف سنم یہ میں بہت سوال پوچھتا ہوں آگر فیفٹی شیڈز آف مسٹر گری پاکستان میں بنتی تو آپ کھڑ رہتی آپ کو اس کا جواب پتا ہوگا مسٹر گری والا کیریکٹر کوئی کیریکٹر نہیں آنکہ پڑے یہ بتائیں اس کا نام ہے تکہ راؤن اس کا نام ہے دوا کے تکہ لگا رہے ہیں تکہ پاکستانی فلم میں پہلی بار کس کون کرے گا کون اتماعی کریزی ہے یہ تکہ راؤن ہے اور میں نام لو یہاں لوگوں کے کونٹروبرسی سے یہ بہت دور رہنا چاہتی ہے بلکل بلکلی پرے یہ بڑھنا چاہتے ہیں بلکلی پیچھے پڑھ جاتے ہیں یہ اپنا موضہ صحیح لکھ رہ کریں جو �ب نو کا ہے انسٹرگرام پر فالوز کس نے خریدے ہیں نئے نئے لوگ آگے ہیں ان کے اeگر میں فالوز بہا زیادہ بڑھ گیا ملینوں میں بلکلی پر کے بارے ہیں کیا رہے ہیں ہا مجھے چوبے ہیں و میں کھم سوید ہے کھم سوید ہے وہ کنٹروبرسی سے قرارا ہے اجینٹ اجاند آپ کو بھی چاہیے ہو تو ایک دن میں ہاں کتنے ایک دن میں ایک میں چاہیے ہو کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے رون دوڈرہ میں بننے کا بند ہوں گے کبھی نہیں عدنان صدیقی کب باز آئیں گے کبھی نہیں کبھی نہیں سب گیسٹوں نے میرے ایک ہی جواب دیا عدنان کیا کبھی باز نہیں آئیں گے جوانی پھرنی آنی کے کتنے پارٹ بنیں گے چار اور چار اور جب تک مال بن رہا ہے جب تک بن رہا ہے بنیں گے میرے علاوہ انڈسٹری میں آپ کتنے لوگوں کو جانتی ہیں جو برج نے یہ پچھلے انٹرویو سے اس میں آ گیا کیونکہ آپ بھیجے تھی تو آپ بہت گانے بجاتی تھی تو یہ آپ کے لئے سپیشل سیگمنٹ میں نے تیار کیا اس کا نام ہے کمپلیٹی لیرکس دیکھتے ہیں آپ کی وہ بھیجے سنم کتنا اب تک ہے یا آپ بھرکور طور پر رونور رامو کی ایکٹرس بن چکی ہے بلکل ایسے مکھی اڑاتے ہوئے سرزار میں مکھی تھی تمہارا اور میرا نام تمہارا اور میرا نام تمہارا اور میرا نام تمہارا اور میرا نام جونے جمشید جنگلوں میں درختوں پر کبھی لکھا ہوا ہے کبھی جا کے مٹا آنا ایسے وہ ہالا گائنا نانانانان اس کا نام بتا دیا اس کا نام بتا دی گا آنکھوں سے آنکھوں اوکے یہ انڈیاں گانا ہے انہی لوگوں نے لے لیا انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے لے لیا ان سے نائن یہ گانا تو آپ نے بجایا میں نے بجایا ہے نجم شراز یہ دھوکہ بھی کھا کے دیکھو ہوا ہوا سالی تو مانے نہیں کبھی تو مانے گی شہزاد رو ہے تو مجھے بہت پاس تو میرے لیے جادو کا چراغ ہے اکیلی کہیں مجھ جانا تھوڑا گا کے بتائیں مجھے زمانہ اس سیگمنٹ کا نام ہے کیا سیکھا کیا سیکھا مانک شوز سے بہت کچھ سیکھا ہم سمجھ گئے انہیں کیا سیکھا کیا سیکھا کیا نہیں کرنا چاہیے do's and don'ts اپنی اممہ سے کیا سیکھا اپنی اممہ سے تمیز سیکھیں اس انڈسٹری سے کیا سیکھا اس انڈسٹری سے کیا سیکھا میں نے کہ کچھ نہیں سیکھا کچھ نہیں سیکھا کچھ بھی نہیں سیکھا نہیں نہیں actually patience بلکل صحیح کہنا patience بھائی صحیح میں patience سکھا دیا اور کچھ نہیں سیکھا کلاو انہیں کچھ نہیں سیکھا آو کام کرو زندر کا ہو جا نہیں نہیں patience کام تھوڑا بہت جو آتا ہے آپ لوگوں کو سیکھا سیکھا اگر آپ کو یاد ہے پہلی تریف ہم آپ کے ساتھ ہاں بہت اچھی اس میں بھی یہ کہتا ہے آپ انگریزی مردو کی شیئے آتا ہے پسہ نام اگلا ہے فیشن انڈسٹری سے کراچکی اور دوستی روزین کروا دے ہیں کیا ہوگا آخر ابھی تک est goes west goes gang war آپ کو پتہ نہیں بہت لوگ مارے گا اس چکر میں لیکن فیشن والے مارے گئے کچھ اچھا تو اس میں کونسی موت ہونے والی ہو تو چھت سوشل میڈیا سے کیا سیکھا شوشل میڈیا سے پر بہت کیا کہتا ہے میکی آگیا جائے بہت مجھے نہیں پسند سوشل میڈیا لکھتے رو بتا ہوں کبھی لوگ خوش نہیں ہوتے نام کنو وینٹ آوٹ لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے آپ کچھ بھی ڈال دو کبھی موٹی ہو تو موٹی کبھی پتلی ہو تو پتلی مطلب کوئی کسی سے خوش نہیں ہے ایسی کیوں لگی ہو آج پتے کیا لکھیں گے انہا کہ آپ اول کور کر کے آئے ہیں یہ پتے کیا لکھیں گے آج تو بڑے کپڑے پہنے میں تو میں تو ویسی پورے کپڑے پہنتی لیکن آج بھی کچھ نکال لیں گے ہاں اور بتا ہوں یہ نہیں ہے پہلے مجھے لگا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے پھر میں نے دوسرے لوگ کی کومنٹس جا کے دے کے سب کی بڑھا ہے پھر مجھے اتنے خوش ہی ہوئی کہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں نیوز چینل سے کیا سیکھا نیوز چینل بہت اب تو کوئی نیوز ہی نہیں ہے وہ نیوز بنا ہر چیز ماننگ شو سے کچھ ہوتا ہے وہ بھی نیوز بن جاتی ہے اوگے ہم ایک ان کو ٹاس دیتے ہیں کیونکہ یہ ویجے تھی اور ہوسٹ ماننگ شو کی بھی ہیں آپ کے سیٹ پے جو ہے نا وہ میں آیا ہوں وہ اس ور میں ہے ٹھیک ہے تو مجھے انٹریوز کروا ہے کیونکہ آپ کی ٹیم نے بڑھا مجھے فون کیے کہ پلیز آ جائیں پلیز آ دیں لاکھو روپے لے لے تو میں پہلی دفعہ آیا ہوں پلیز مجھے انٹریوز کروا مجھے انٹریوز کروا ہے ایک چھوٹی سی بریک میں ہم گئے تھے بریک کے بعد بریک سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم آئے ساتھ ایک شخص ہوں گے جو آج کل بڑے فیمس ہیں یوٹیوب پہ بہت چرچہ ہے ان کا لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کو تو آج میں انٹریو کرنے جا رہی ہوں جن کا وہ پہلے بہت سائے لوگ انٹریو کرتے تھے تمہیں ساتھ The Voice Over Man ہی ہم آجو دے اس سلام علیکم جی کیسے ہیں اللہ علیکم السلام کیا حال ہے آپ کی میں ٹھیک آپ اچھی رکھ رہی ہیں بہت Thank you so much مجھے بتائیں کہ آپ دوسری شادی کریں گی نہیں جی میں پہلی شادی میں بہت خوش رہی ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتے انٹریوز کر چکے ہیں 45 شادی میرے سے کوئی نہیں پتا ہے سب لارے دے کے چلے جاتے ہیں شادی میرے سے کوئی بھی نہیں کرتا پتے نہیں کیوں ایک لڑکی نے کہا آپ مجھے اپنے میرے اببو کی یاد دراتیں تو میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی Oh god تو یہ میرے مسئلیں ہیں تو 45 انٹریوز میں ایک بھی نہیں پتی نہیں ایک پتی تھی پھر وہ جاسر حسین دے گیا اگلا سوال یہ ہے جی کیا کہنے بریک آرہی ہے پھر سے بریک آرہی ہے نہیں نہیں ابھی نہیں آرہی بریک ابھی تو آئی تھی وہ نورس کے آپ نے اپنے اٹ جرائے جتے ہیں پھر میرا انٹریو باقی ہے میں پہنی رفایا ہوں ان کو نکالنا ہے پلیز 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 آپ یہی رہی گا پھر میرے خال سے بریک کے بعد ماپس کچھ نئے مہمان موجود ہے کچھ نئے مہمان موجود ہے اس بریک کے بعد واپس موجود ہے خدا آپس پلیز آپ جائیں 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 آپ جائیں آپ کا ٹائم اپ ہو گیا ہے دس میٹ کی پرچی لے میں پیسے دیرے کو تیار ہوں دس میٹ کی پرچی لے کے آئیتے ہیں نگیں ٹی یا موسیقی